قومی کھیل کی ہم خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زہرے بہت دل دکھتا ہے جس طرح ایک بڑا بہت افسوسناک پروگرام وہ کیا تھا میں بھی بڑا ایک دل میں درد لے کر گیا تھا I mean not in a literal sense of course لیکن وہ یہی تھا کہ ہمارا قومی کھیل جو ہے اس میں اتنی فنڈز کی کمی ہے اور یہ ٹورنمنٹ کھیلنا خضر ہمارے ساتھ موجود ہے زہرے خضر زیادہ بہتر ہمیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں خضر یہ ٹورنمنٹ پاکستان ہاکی کی رینکنگ کی امپروومنٹ کے لیے ہر لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن بلا آخر کوئی اچھی خبر سننے کو ملی ہے جی بالکل عدیل جس طرح سے ہم رپورٹ کرتے آئے ہیں ازلان شاہ ٹورنمنٹ کے بعد ایک یہ بڑا ٹورنمنٹ ہے جو کہ پاکستان ہاکی ٹیم کو ملا ہے اور آپ سب ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ اب تک جو بھی رینکنگ پاکستان ہاکی ٹیم کی نیئے وہ اس لیے نہیں گئی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہارے ہیں بلکہ اس لیے گئی ہے کہ ہم نے ٹورنمنٹ میں شرکت ہی نہیں کی ہے اور اگر اس بار بھی ہم شرکت نہ کرتے فائنلی دیر آئے مگر جو نیشنل بینک جس طرح سے آ کے اس نے اب اس بار پاکستان ہاکی ٹیم کو سپورٹ کیا ہے اگر نہ کرتے تو نہ صرف پاکستان ہاکی ٹیم کی رینکنگ نیچے جاتی بلکہ بین بھی لگتا اور جرمانہ بھی رکتا اور دنیا بھر میں ایک بار پھر جگہ سائی ہوتی تو اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ فنڈز کا انتظام ہو گیا ہے مالی معاونت کا نیشنل بینک اور پاکستان اور جو وزارت کھیل ہے وفاقی وزارت کھیل انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے میری خود بات ہوئی جو کہ بین السبائی رابطے کے وزیر ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے پاس محدود فنڈ ہے تہام ہم ستر لاکھ روپے دے رہے ہیں اسی طرح نیشنل بینک نے تمام طرح اخراجات اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو ازلان شاہ میں خرچا ہے قومی ہو کے ٹیم کا ہم وہ بھی پے کریں گے تو شاید کہیں نہ کہیں وہ جو احساس ہے جس کو ہم تب اجاگر کرنے کی بات کریں قومی کھیل کے حوالے تھے وہ اٹھ رہا ہے اور کبھی نہ کبھی کوئی پرائیویٹ ادارہ کوئی بینک اور پھر کہیں نہ کہیں اب حکومت تھوڑا سا انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے اور ہوپفولی کہ اگر ہم اسی طرح کھیلتے رہیں گے اور اگر ہم یہاں سے نیشنز کم میں کامیابی حاصل کرتے ہیں پھر پرو لیگ تک جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آگے کے دروازے کھلیں گے اور وہ جو ہم نے دوہزار آٹھ نو کے بعد ایک جو واپسی کا سفر شروع کرنا ہوگا جو کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں کہ پاکستان ٹیم پہلے ورلڈ کپ سے آؤٹ ہوئی پھر اولمپک سے آؤٹ ہوئی اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لیے اب سٹیپ بے سٹیپ آگے جانا ہوگا مگر ہم ابھی بہت پیچھے ہیں اور پیچھے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جو احساس ہے قومی کھیل کے حوالے تھے وہ بہت زیادہ اس کی کمی دیکھنے میں آتی ہے اگزاکٹل اور اس احساس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ بہت ایک اچھی خبر ہے کہ اب جو ہے پاکستان ٹیم جو ہے وہ حصہ بن سکے گی نیشنز کپ کا جو ہے وہ وہاں جا سکے گی کمپیٹ کر سکے گی but expectations ہماری یہ ہیں کہ بہتر پرفارمنس ہمیں سامنے دیکھیں so that پاکستان پورا ایڈوانٹیج اس کا اٹھا سکے but خضر آپ نے کہا کہ صرف 70 لاک صرف 70 لاک پی ایس بی کی طرف سے صرف 70 لاک انہوں نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں جی بالکل یہ تو کہتے ہیں نا اوٹ کے موں میں زیرہ وہ والی بات ہے کہ میری ان سے بات ہوئی اور کافی زیادہ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ڈیمانڈ ہے وہ کم از کم تین کروڑ روپے ہے اور اگر آپ صحیح سے پورے ٹور کی بات کریں تو وہ پانچ کروڑ روپے تک کا خرچ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور بھی فیڈریشنز کو دینا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم افتدا میں یہ دے رہے ہیں تاہم اس کے ساتھ جو ایک جڑی اچھی خبر آئی اسی دوران ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ نیشنل بینک نے یقین دہانی کروائی ہے تو یہی کہا جا رہا ہے خزر that is great thank you thank you so views for پاکستان ہاکی